موسیقی موسیقی پی ایس پی تین مختلف عصوں میں ہم آج کی پریس کانفیسو کریں گے شروع کیسے میں چاہوں گا تھوڑی سی توجہ آپ کی کہ تین روز جو ہم نے یہ یہ جو سارا میمبر سازی کی تھی اس کی ایک چھوٹی سی بریفنگ ہے ایک ہمارا ایک نئی پاکستان کی سیاست میں جہاں سیاسی پارٹیاں کام کرتی ہیں اور میمبر سازی کرتی ہیں اور اپنے وارکرز بناتی ہیں ہم نے ایک نئی جہت کہہ لیں نئی سمت کہہ لیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم سیاست کے اندر ڈیجٹل ٹیکنالوجی سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کا جو ہمارے پاس استعمال ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا اس کے لئے میں ریکویسٹ کروں گا کہ دو منٹ کی بریفنگ ہے زوہیب بھائی کی یہ آپ کو بتا دیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں میں بتانا چاہوں گا کہ پاک سرزمین پارٹی نے اپنا پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے پہلی دفعہ اور سب سے پہلی پارٹی ہوگی جس نے اپنا ایک سینٹرلائز ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم اور ریپورٹنگ سسٹم بنایا ہے جس کی میں تھوڑی سی ہائلائٹس آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا بیسکلی یہ پاکستان کی پہلی پولیٹیکل پارٹی ہوگی جس نے اپنے آپ کو ایک آئیوٹی انیبل کیا ہے اس کے اندر کچھ ہمارے پر پروسیزر سے جو ہم لوگ پہلے سوال کرتے تھے کہ ایک فارم کے ذریعے ہم اپنے ممبر کو اپنے ساتھ ریجسٹر کرتے تھے اور فارم کے علاوہ ہمارے پاس ایک آن لائن ممبرشپ فارم ہوتا تھا جس کے اوپر ہمارا کوئی بھی ممبر اگر کوئی اپلائے کرنا چاہتا تھا تو وہ آکے ہمارے ساتھ اپلائے کرتے تو اب ہم نے اس کے اندر ظاہری بات ہے کچھ ہمیں چیننجز تھے جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں کہ بہت سارا ڈیٹا ہوتا تھا سکیٹر ہوتا تھا اب ہائیس ٹیئر جو ہوتا تھا جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ سب سے لوئس لیول اپنا جو آپ کو کارکون ہوتا تھا اس سے رابطے میں نہیں ہا پاتی گئے تو اس ایک سسٹم کے ذریعے سے اب یہ ہو سکے گا کہ جتنی بھی ہماری ٹاپ تری ہائیس ٹیئر جو ہمارا قیادت کا ہوگا وہ سارا گا سارا اپنے بلکل جونئر نیول کارکون یا برکر یا کوئی ایسا ممبر جو ہماری لیے پاک سرزنے پارٹے کے لیے کام کرتا ہوگا اس کو ایکسس کر سکے گا اس سسٹم کے ذریعے سے گلوبلی دنیا میں کہیں پسل بیٹھے جس کا نام ہم نے رکھا یہ سینٹرلائز ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم ہے یہ ایک سیکیورٹ سسٹم ہے جس کے اندر سارا ڈیٹا جو ہے وہ انکرپٹڈ ہے اس کے اندر ایک بقاعدہ ایک میمبر ڈیریکٹری ہے ہمارے پاس جس کو ہم بقاعدہ ایک ویریفائی کر سکیں گے انسپیکٹ کر سکیں گے ون کلک کے اوپر ہمارے پاس برادکاسٹ میسیجنگ سرویسز اویلیبل ہوگی اس کے اندر جس کے اندر اگر ہمیں کسی اپنے ورکرز کو پورے جو کہ لاکوں کی تعداد کے اندر ہمارے پاس ورکرز اور ممبرز آ چکے ہیں اگر ہمیں ان کو رابطہ کرنا ہوگا کسی پروگرام کے حوالے سے کوئی انفرمیشن دینی ہوگی یا کسی بھی ایجنڈا کے بارے میں ان کو آگا ہی دینی ہوگی تو یہ صرف ون کلک اوپر ہمارے پاس یہ ساری کی سارا سسٹم اویلیبل ہو چکا ہے اس کے اندر کچھ فیچرز ہمیں آپ کو دکھاؤں گا یہ ہمارا ڈیش بورڈ ہے اس ڈیش بورڈ کے اندر کیا ہوگا کسی بھی دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر ہم اپنے موبائل فون کے ایکسس سے ہم ٹیبلٹ کے ایکسس سے یا ڈیسٹوپ پی سی کے ایکسس سے ہم لوگ اس پر اپنے میمبرز کے ڈیٹا کو ورکرز کے ڈیٹا کو ہم اس کو ایزیلی ایکسس کر سکیں گے اور اس کے ذریعے سے ہمارے پاس جو ریپورٹنگ کا اس کے لئے میکنیزم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ورکرز کو پروفیشن وائز بھی بائی فرکیٹ کر رہے ہوں گے کہ اگر ہمیں اگر بزنس فورم سے ریلیٹیڈ کچھ اپنے کارکونان کو انفرمیشن دیں گی ہے جو کہ بزنس میں نہیں ہے بزنس کیٹیگری سے ریلیٹیڈ ہے تو ان کو ہم یہاں سے بائی فرکیٹ کر کے ان کی ایک پوری لسٹ نکال سکتے ہیں کہ صرف بزنس میں کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر ہم اپنے اپنے جو ہمارے ورکرز یا میمبرز ہیں اگر ہم ان کو ایج وائز بائی فرکیٹ کرنا چاہیے تو بائی فرکیشن ہماری اس سے ایج وائز بھی ہو سکے گی اس کے اندر ہمارے پاس ریل ٹائم انیلیسز اور سمجھنے کے برڈز آئے بھی ہوگا پوری کی پوری ارگنائزیشن کے میمبرز اور ورکر سٹرکچر کے اوپر اس کے لابہ یہ ایک ہمارا ورکرڈ ڈریکٹری ہے جس کے اندر ہم اپنے کسی بھی ممبر کو صرف ایک نائی سی نمبر یا اس کی کوئی ایسی ڈیٹیل جو کہ اس سے بہت زیادہ ریلیٹیڈ ہے ہم اس کو ڈال کے اس کی پوری کی پوری انفرمیشن پل اپ کر سکتے ہیں کل تک جو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ایک جونئر لیول کسی یو سی یا کسی عراقے کے ہمیں کسی کارگون تک کی رسائی اگر چاہیے ہوتی تھی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو تو ان کو ایک پورے کے پورے ایک پروسس کے تروج گزرنا پڑتا تھا لیکن with this process اس سسٹم کے ذریعے وہ یہاں پہ اپنے موبائل فون کی ایس کے اوپر اپنا وہ کھول کے وہاں پہ کسی کا بھی نام اس کا نمبر یا کوئی ایسی ڈیٹیل جو اس سے ریلیٹیڈ ہے وہ ڈال کے اس کی انفرمیشن پل اپ کر سکتا ہے اب جیسے یہ ہمارے پاس ہے ورکر ہسٹری ریپورٹ ورکر ہسٹری ریپورٹ سے کیا ہوگا ایک بندہ ہمارے پاس ایسے کارکون آ کے ممبر ایسے ریجسٹر ہوا ممبر کو ہم نے اس کو پھر مزید سکروٹنائز کیا اس کو ویریفائی کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایسے ورکر اپنے پاس ریجسٹر کیا تو جب وہ ہمارے ساتھ ورکر ریجسٹر ہو جائے گا تو اس کی جو پوری ٹریل ہے کہ وہ ورکر سے کہاں بڑا پھر وہ فلانا کونسے دپارٹمنٹ کے اندر اس نے سرویسز دی یہ پوری کی پوری ٹریل ہمارے پاس اس طرح سے آ رہی ہوگی جس کے ہمارے پاس پوری کی پوری اس کی ایک ہسٹری ریپورٹ آ رہی ہوگی اس کی پوری مانیوٹ سے مانیوٹ ڈیٹیل بھی ہمارے ورکر اور ممبر کی پاک سرزمین پارٹی کے پاس ٹاپ ترین لیڈرشپ کے پاس ایک کلک کے اوپر صرف اویلیبل ہوگی اس کے علاوہ یہ ہمارا براڈکاسٹ میسیجنگ کا سیکشن ہے اب چونکہ یہ ایک گلوبل ویلیج ایک گلوبل دنیا ہو چکی ہے کہ ایک کلک کے اوپر پوری کے پوری انٹیمیشن دینے کے لیے یہ ہمارا جو یہ جو ہمارا سسٹم ہوگا اس کے ذریعے سے ہم وایا ای میل وایا ایس ایم ایس ہمارے جتنے بھی ممبرز یا ورکرز ہم ان کو انٹیمیشن دے سکتا ہے that's about it کہہ رہے گا بک سے دیئے کہ پاکستان کی پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ آئیو ٹی انیبلڈ ہو چکی ہے اور اس کی پہلی بنیاد جو ہے وہ یہ سینٹرلائز ڈیٹا مینجمنٹ اور ریپورٹنگ سسٹم یہ جو کچھ آپ نے دیکھا اس کو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ سارے سسٹم جو تیار کیا گیا ہے جس طرح ابھی ذوہر نے بتا ہے ایک کلک کے اوپر ساری چیزیں ہیں اور اس کا باقیدہ سیگورٹی کورڈ ہوگا جو کہ لیڈرشپ کے پاس ہوگا وہی اس کو کھول سکتے ہیں جو بھی چیزیں نکالنی ہیں اور خاص طور پر یہ جو ہم ممبر سازی کر رہے ہیں یہ سارے ممبر بھی جو ہے وہ لنک میں آ جائیں گے اور ایک کلک کے اوپر ہوں گے کہ جو بھی ہم نہیں آتے میسیج بھیجنا ہے تو اب وہ جو بڑے بڑے پروگرام اور بڑے بڑے پروگرام کے لیے مہینوں تیاری ہوتی تھی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بلکل آسان ہو جائیں گے یہ پہلی دفعہ کمینکیشن کو نہ صرف استعمال کیا اس انداز میں بلکہ اپنے لوگوں کے لیے بھی اس کو آسان بنا رہا ہے پاٹی کے والے تھے بارہل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں گیارہ سے تیرہ نومبر تک کی جو ممبر سازی کا سطلہ تھا جس طرح رضا بھائی نے بتایا کہ تمام تر تین دن میڈیا نے بہت سپورٹ کیا تین دن تک عوام نے بہت سپورٹ کیا جہاں جہاں آپ نے دیکھا میڈیا گیا ہے وہاں پہ عوام کا جو کراؤڈ تھا عوام کی سپورٹ تھی ممبر سازی کے حوالے سے علاقائی سطح پر جو ہمارے کیمپس لگے تھے تو یہ ہمارے تقریباً چالیس کیمپ لگے لگے تھے تیتیس ٹاؤن میں اور ان چالیس کیمپوں پر کوئی ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو دو ممبران نے جو ہے ممبر سازی میں اپنے آپ کو ریسٹر کروایا سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں کا آپ کے میڈیا کے توسط سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں جو ممبر بنے اور ان تمام لوگوں کا اور عوام کا جس نے گزشتہ دنوں ہونے والے حالات کے باوجود بھی اپنے آپ کو انوالوڈ رکھا پی ایس پی کے ساتھ اور وہ خوشدلی سے ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو دو افراد اب یہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا آ گیا ہے اس کی باقعدہ جو ہمارے پاس اس سسٹم میں اس ایکسل پہ جو فیڈنگ ہے وہ ابھی جاری ہے اور جیسے ہی یہ فیڈنگ مکمل ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ سارا سسٹم جو ابھی بتایا گیا ہے وہ ایک کلک کے اوپر ساری چیزیں آ جائیں گی اس میں ہمارے پاس کچھ چوتیزار دو سو نواسی ٹو ایٹ نائن تری فور ٹو ایٹ نائن خواتین اور سیون فور زیرو ون تری چوترہ دار تیرہ مردوں نے اس میں اس میں انہوں نے حصہ لیا اور اس میں انرول ہوئے یہ اس میں ریسٹرڈ ہوئے اس میں سے یہ چوتیزار دو سو نواسی خواتین اور چوترہ دار تیرہ مرد اچھا اس میں جو سب سے قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ انتہ ہزار آٹھ سو چھپن افراد جن کی عمر تیس سال سے کم ہے یعنی نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے پی ایس پی کی اس ممبر سازی میں نہ صرف حصہ لیا انوالو ہوئے اور وہ مصطفی کمال اور پی ایس پی کے اس ساری چیزوں کو انہوں نے انڈوس کیا کہ وہ پی ایس پی سے اپنی محبت رکھتے ہیں اپنا لاغت ہے تو اس کراچی شہر میں ابھی ہم نے اس کا آغاز کیا تھا تو کراچی شہر کے پہلی اس مہم میں سکسٹی نائن تھاؤزنڈ نوجوانوں نے کراچی کے پی ایس پی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کیا ہے یہ یہ بڑی کامیہ بھی ہے جو ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جو جو ہمارے پاس نوجوانوں کا اور خواتین کا جو طبقہ ہے جو کہ پولٹیکس میں اس انداز میں انوالو نہیں ہوتا تھا وہ پہلی دفعہ اس سارے ایفرٹس کے بعد پی ایس پی کے ساتھ جو ہے وہ انوالو ہوئے ہیں تو یہ ساری محبت یہ ساری چیزیں اس حوالے سے تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جس طرح سے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے جس طرح ممبر سعادی میں اس سے لیا ہے اور انوالو ہیں آپ کے کیمروں نے دکھایا ہے اس ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اور آفٹر ٹو تھری منت پھر ہم اس کو لے کے جائیں گے ہمارا بلکل ایک گول ایک ٹارگیٹ ہے ہمیں اس کو اچیف کرنا ہے اور وہ یہی ہے کہ ہمارے جو سترہ ہزار کے قریب جو کارکنان ہیں وہ کارکنان اپنی جگہ پہ ہوں گے یہ جو ممبرز ہوں گے پھر ان سارے لوگوں کو جو ہم نے انرول کیا ہے ان کو ہم انوالو کریں گے اب انوالو کریں گے اس میں جو گھر بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ کام کر سکتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ کام کرے گا جو آئی ٹی سیکٹر میں ہمارے ساتھ کام کر سکتا ہے یعنی اب پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ لوگوں کو کسی اوسی آفیس میں کسی ٹاؤن آفیس میں بیٹھنی کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگوں کو آ کر آفیس پہ بلکہ وہ گھر بیٹھ کر بھی انوالو ہوں گے الیکشن مہین میں جہاں پر اب ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو انوالو کرتے ہیں پالنگ ایجنٹ کی صورت میں الیکشن حملے کی صورت میں ہمارے پاس یہ وہ سارے لوگ آ گئے ہیں جو کہ اپنی جو ان کی سرویسز ہیں اس کے لیے وہ ہم سے جو جو لوگ ویلنگ ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں تو وہ ہم سارا نیٹ پہ ان سے لے رہے ہیں پھر یہ جو سارا ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس سارے ڈیٹے کی جو ایکسز ہے وہ لیڈرشپ کی ہوگی پی ایس پی کی لوگوں کے ساتھ اور ہم گائے بگائے مستویٰ کمال بھائی انیز بھائی رضا آرون اور جتنی لیڈرشپ ہے یہ ساری لوگوں سے اٹیج ہوگی ٹیلی فون پہ ان کی کمیلکیشنز ہوں گی اور جو ہے وہ ان کے ساتھ باتچیت جو ہے وہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا پی ایس پی نے اور جو ادایت تھی مستویٰ کمال بھائی انیز بھائی کی اس کے مطابق اس پہ سب نے پارٹیسپیٹ کیا انوالو ہوئے میں اگین اپنی جانب سے پریزیڈنٹ کنانچی ڈیویزن اپنی پوری ٹیم کی جانب سے اپنے لوگوں کو کارکنان کو والنٹیرز کو اور عوام کو سب کو اپریشیئیڈ کرتا ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ان سب کے لئے دعا گوں آپ نے بڑی بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری جو تین روز کی کارکنٹ دی بتانا ضروری تھی کیونکہ اتنا بڑا ایونٹ ہو شہر کے اندر جب شہر میں مختلف طرح کے ایشیوزوں کے جی دو سیاسی جماعتوں میں اتحاد اور ہوا یا نہیں ہوا اور وہ ڈیبیٹ چل رہی تھی تو ایسا نہیں تھا کہ پی ایس پی کے چیئرمن مستویٰ کمال صاحب ورنیز قائم خانی صاحب اور دیگر ذمہ داران کراچی ڈیویجن کے آسیب اسنین بھائیوں اور دیگر لوگوں وہ اس ایشیو میں پڑے ہوئے تھے ہم ہم ریل پولٹیکس کر رہے ہیں کوئی مزاک کوئی کھیل تماشا نہیں ہو رہا یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے یہ لوگوں کی سیاست جب آپ کرتے ہیں تو سیاست کا مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ عام عوام کے مسائل کے حل کی بات کریں اس کے لیے اگر کوئی سیرس مجھے ان تین دنوں میں نظر آئے تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد صرف آپ کو یہ تھا شروع کرنے سے پہلے کہ ہم ان چیزوں میں علج نہیں گئے ہم نے ان چیزوں میں اپنا وقت برباد نہیں کیا اس طرح کہ ہم اس کے لیے روتے گاتے اور کئی کوئی ڈرامے بازی کر رہے ہوتے اور ہم ساری دنیا کو جو ہے وہ تماشا دکھا رہے ہوتے بلکہ ہمارے لیڈران گیارہ ستمبر سے گیارہ نومبر سوری گیارہ نومبر سے تیرہ نومبر دن رات کراچی کے مختلف علاقوں میں جس میں سرجانی بھی ہے جس میں نوٹ ناد آباد بھی ہے جس میں سوسائٹی بھی ہے لائنز ایریہ بھی ہے کٹی پہاڑی بھی ہے لیاری بھی ہے چکرہ گوڑ بھی ہے کورنگی بھی ہے کیماری بھی ہے جس کے اندر لانڈی ملیر شاہ فیصل بھی ہے چھے کے چھے ڈسٹرک کے اندر ہماری مومنٹ رہی ہے ان تین دنوں میں اور ہمیں کہیں امام میں وہ چیزہ نظر نہیں آئی کہیں امام کے کوپوریشن میں اور امام کے رسپونس میں ہمیں کوئی وہ چیزہ نظر نہیں آئی جو بڑی میڈیا کے اوپر ہمارے چند دوست یا میڈیا کے اوپر جو ہمارے جو مختلف کومنٹیٹرز میڈیا انکرز نہیں میڈیا پہ جو لوگ اپیر ہوتے ہیں اپنا موقع فیش کرنے کے لیے جس طریقے سے وہ بتاتے ہیں کہ بڑا کوئی ایک عجیب سا کوئی ویکیوم کریٹ ہو گیا نہیں کوئی ویکیوم نہیں کریٹ ہو گیا ویکیوم کریٹ ہوتا ہے جب آپ کام نہیں کرتے ہیں ویکیوم کریٹ ہوتا ہے جب آپ کو سیاست کرنی آتی نہ ہو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے جب آپ پاپولر پولٹکس کرنا جانتے نہ ہو تو یہ تمام چیز ہیں الحمدللہ پی ایس پی کے لیڈران کو قائدین کو گو کے ڈیڑھ سال پہلے بنی ہیں اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ کہیں ایسا ہم اسی کوئی کوئی اس غلط فہمی میں اور خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم نے سیاست بھی کوئی ڈیڑھ سال پہلے شروع کیا تو سیاسی تجربہ ہم سب کا اتنا ہے کہ ہمیں جو غیر سیاسی لوگ جب ہمیں خاص طور پہ میڈیا کے کومنٹس میں اور ڈیبیٹس میں جو غیر سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ لوگ بیٹھتے ہیں جنہوں نے گراس لیوٹ لیویل کی سیاست ہی نہیں کی ہو جو ڈرائنگ روم کی سیاست کرنا جانتے ہوں اور شام کو مختلف پینلز کے اندر بیٹھ کر کومنٹ کرنا جانتے ہوں جنہوں نے زندگی میں شاید کئی اچھی ملازمت ضرور کی ہوگی اچھی نوکری ضرور کی ہوگی لیکن شاید سیاست کبھی نہیں کی ہوگی جنہیں گراس روٹ کے اوپر کارکون سے ملنے کا کارکون کے غم خوشی میں شرکت ہونے کا نہ پتاؤ ان کی کومنٹری سنتے ہیں تو بعض اگات ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے گئے تو بہرحال یہ مقصد تھا کہ ایک لاکھ سے زائد لوگوں نے میمبر سازی کیے تو کوئی اپروچ ہوئی ہوگی کوئی ریچ آؤٹ ہوا ہوگا کوئی کیمپس لگے ہوں گے کئی لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے رسیدے کٹی ہوں گی یہ ڈیٹا موجود ہے تمام چیزیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ بہرحال بہرحال گراؤنڈ کی صورتحال اور کومنٹری اور اداریوں اور مضامین کی صورتحال بہت مختلف ہوتی ہے کلم کی طاقت اپنی جگہ سڑک پہ کام کرنے کی طاقت اپنی جگہ حقائق کو آپ اس نظر سے بھی دیکھیں تو بہت بہت شکریہ آپ کے اپنے بڑی تعمل سے اس بات کو سنا یہ اس کا بیگراؤنڈ تھا اس لیے یہ بات آپ کو اچھ بتانا بہت ضروری تھی کہ تین دن کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایک لاکھ سے زائد ممبران نے پاک سرزمی پارٹی میں مصطفیٰ کمان صاحب کی چیئرمن پر اعتماد کرتے ہوئے ممبر بننا پسند کیا ہے اور ان کی ممبر سیادی کی مہم کامیابی سے ہوئی ہے میں میں اس میں آپ سب کے تعاون کا بہت شکر گزاروں کہ آپ نے اس میں ہمارے ساتھ بھرپور ساتھ دیا تین روز سب سے پہلے میں اتنی پریس کانسلز کے آغاز میں چاہوں گا کہ بلوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے جس طریقے سے گزشتہ تین روز سے جو وہاں ایک دم سے دوبارہ سے واقعات شروع ہو گئے ہیں اس میں ایک ڈی آئی جی صاحب ایک ایس ایس پی صاحب اور کل کا واقعہ تو بہت ہی بہت ہی صفاق بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی اس کو تو پڑھ کے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ کن درندوں سے کن دہشتگردوں سے ہماری لو انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہمارے راستیداروں کا اور ہماری حکومتوں کا پالہ ہے تو انتہائی سنجیدہ نویت کے واقعات ہوئے جس کی بھرپور مضامت کرتے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے پلیٹ فارم سے اور اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں اور میں بھی اس چیز کو ملاؤں گا آپ کے سامنے کہ ان چیزوں کو ایسے ہی ایکٹیوٹیز مس سمجھئے گا جو پاکستان کے لوگ ہیں پاکستانی جو میری بات سن رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت میری بات سن رہی ہے دیکھئے جب کوئی ایسے اطرا کے واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ یہاں کہنی پڑھ رہے ہیں کہ ہماری وزارت داخلہ جو وفاقی وزارت داخلہ کدھر غیب ہو جاتی ہے کہاں رہ جاتے ہیں یہ لوگ جو جن کا کہ وقت نہیں تھمتا جن کا کہ جن کی جن کی ایکٹیوٹیز جو ہے تساو عدالت سے شروع ہوتی ہے اور پنجاب آس پہ ختم ہو جاتی ہے روزانہ تمام مدرہ کی وہ کیوں وہ ہم کو آکے بریف نہیں کرتے ہر واقعے کے بعد کہ ایکچولی واقعہ کیا ہوا ہے کیوں ہمیں جو ہے وہ ان باتوں میں سوچنا پڑتا ہے کہ اور کیوں ایک چہمگوئیاں پورا دن جاری رہتی ہیں اور کوئی پریس ٹریٹمنٹ کوئی بریس بیپنگ وفاقی حکومت کی جانب سے نہیں آ پاتی وہ اس لیے نہیں آ پاتی نمبر ایک کہ وفاقی حکومت پتہ نہیں کس دنیا میں ہے سکتا وفاقی حکومت مسلم لیگ نون کی نہیں ہے وفاقی حکومت پاکستان کی ہے اگر تمام وفاقی وزراء اپنا سارا کا سارا وقت احتضاب ادال کی پیشی سے لے کر کے پنجاب ہاؤس تک گزاریں گے تو یہ گورننس کس نے کرنی ہے یہ اتنا بڑا جو خلا انہیں پیدا کر دیا ہے اتنا بڑا اور یہ بہت تشویشناک بات ہے ملک کے لیے ہمیں اور دیگر مسائل کے اوپر تو ہم سارا دن بات کرتے ہیں لیکن اگر یہ کتنا بڑا گیپ ہوگا جو بلکل وزارت سے نظر آ رہا ہوگا میں وزارت خزانے کی کیا بات کروں وزیر خزانہ بلکل اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اگر وہ اگر ان کی طبیعت خراب ہے اور جتنی سنگینی سے ان کی خبریں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے لیکن ان کی طبیعت کی خرابی اور ان کی تنی بڑی غیر حاضری شخصیات کے نام پر اور ہم شخصیات کی ایک ایک شخص جو ہے ایک ایک شخص اپنی انفرادی حیثیت میں اتنا اہم ہے کہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے حکومت کے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کے پاکستان کے مستقبل کے لیے کیا وہ شخص اہم ہے یا وہ پوسٹ اہم کیا مسلم لیگ نون کے پاس کوئی دوسرا ڈنگ کا آدمی نہیں ہے وزیرہ خزانہ بنانے کے لیے تمام چیزیں اتنی وضاعت کے ساتھ سامنے موجود ہیں کہ اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ گورننس کا گیپ بھی نہیں گورننس ہے ہی نہیں اچھی اور بری تو گورننس جب ہوتی ہے جب وہ گورننس سامنے ہو رہی ہو اور اس گورننس کے اوپر آپ کوئی کومنٹ کر سکے یہاں تو میں نے گورننس کے حساب سے آپ کو بتایا ہے وزیرہ داخلہ صاحب تین روز سے غائب مجھے کوئی شٹیڈمنٹ نہیں دے رہا ابھی آپ ایک رینجرز کا سپائی ان کو پاکستان کا سائے ڈسٹرڈ پروونس ہے جہاں صوبائی حکومت کے لوگ ریاستی اداروں کے ساتھ ایک بقاعدہ آپریشن جاری ہے کتنا اہم صوبہ ہے جس کے لیے بھار کتنی خراب کسیم کی انٹی پاکستان تحریک چل رہی ہے ابھی فری بلوچستان کے ہم نے وہ دیکھے بقاعدہ پوسٹرز اور سائنس جو ہیں وہ لندن کی بسوں میں چل رہے تھے اس پہ کوئی پریس بریفنگ نہیں ہے یعنی کہ پورے کہ پورے ملک کو وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومت تو خیر ہم نے طور پر کوشش کر رہے ہوگی فرس تو وفاقی حکومت کا منطق ہے کہ پورے ملک کو انفارم کرتی کیا واقعات ہو رہے ہیں اگ دم سے اتنے بڑے بڑے تین واقعات ہو جائنا ہم اس کو کیسے انداز کر سکتے ہیں نمبر ایک بات یہ دوسرا اس دہشتگردی پر ہمیں تشویش بھی ہے اور اس دہشتگردی کو پر وفاقی حکومت کے نو ریسپونس سے ہمیں زیادہ تشویش ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں وزیر آدم صاحب تھوڑا سا وقت ٹھیک ہے ایک الیجنس ہوتی ہے پارٹی لیڈر کی طرف وہ اپنی رکھیں لیکن بہت سے وزیر آدم جو ان کی ذمہ داریاں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا بڑے اچھے شخص ہیں مجھے تو شاید کانابازی صاحب سے کوئی پرسنل کوئی شکایت نہیں ہے میں نے جہاں تک سنا ہے کہ بڑا میندتی آدمی ہے تو تھوڑی سی منت اپنے عودے کے لیے اور ملک کے لیے اور ملک کے لوگوں کو ایسے واقعات میں بریف رکھنے کے لیے ان کو اس پر صرف کرنی چاہیے ان کا اس طریقے سے ان کی حکومت کا اس طریقے سے غائب ہو جانا یہ بہت تشویشناک بات ہے اس سے پھر لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا مقصد ایسا تو نہیں یہ کہ ملک میں یہ جو کچھ بھی خلف اشار پیدا ہو رہا ہے دہشت گردی ہو رہی ہے کہیں یہ کنائمنس ہے خاموشی جو ہے وہ کنائمنس کہلاتی ہے ذمہ دار فرد کی خاموشی جس کا فرض ہے کہ ایسے وقت پر آگر بیان دے ففاقی وزیر داخلہ گا اگر وہ نہ دے تو یا تو کنائمنس ہے یا بزدلی ہے یا خاموشی کے پھر ہم اور کیا مائنے لیں تو میری ریکویسٹ ہوگی ایسن اقبال صاحب سے کہ وہ فوری طور پر آکے اس ری سرجنس کا اور بہنوں نے ملک جو کچھ ہو رہا ہے بلوستان کو لے کر کے جو تحریکے چل رہی ہیں اور جو استیارات آگئے تھے اس کے متعلق ایک باقاعدہ بریفنگ دیں پاکستان کے امام کو اور بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کون سادش کر رہا ہے کون کون لوگ انوالو ہیں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں بڑی کھل کے آج آپ سے دو تین باتیں کروں گا کہ بلوستان کو لے کر اور کراچی کو ملائے بغیر اگر آپ بات کریں گے تو پھر آپ دھوکہ دیں گے کلبوشن یادیف کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ٹی وی پر موجود ہے یوٹیو پر پڑھ لیں کلبوشن نے دو جگہوں کا ذکر کیا ہے انڈین را انٹیلینس ایجنسی کا باقاعدہ باوردی باوردی افسر وہ جہاں پلوستان کا ذکر کرتا ہے وہاں کراچی کا ذکر کرتا ہے تو پلوستان کے کونٹیکس میں کراچی کو الگ سے مت دیکھئے گا اور اور پچھلے اور یہ میں اس لیے آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں میں کہیں نہ کہیں ربط ہے کچھ عرصے پہلے لندن میں ایک ملاقات ہوئی ہے خان آف کللات کی انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں دوسرا نام لوں گا تھا آپ چلائیں گے نہیں انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کافی ہے اور اس ملاقات میں کیا کہتا ہے ہوا پھر وہاں ایک امریکن سینیٹر بھی موجود تھا خیالی بن بیمبر کانگریس میں تھا موجود تھا اس کے بعد سے جو آپ سیریز آف ایونٹس دیکھیں کس طریقے سے بسوں پر اشتہارات نموتار ہو جاتے ہیں تو میں ان کو الگ الگ نہیں دیکھتا ایک دیکھتا ہوں نیشنل سیکریٹریٹی کا ایشو بھی بن جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکیس سبتمبر کو اکیس سبتمبر دوہزار سترہ میں نے اپنی پریس کانسوں میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا لیکن میں آج آپ کے سامنے پورا ذکر کر دیتا ہوں اکیس سبتمبر دوہزار سترہ ایک ایف آئی آر کرتی ہے جو کہ ایف آئی اے کاٹتا ہے اس کا نمبر ہے نمبر پانچ دوہزار سترہ اس ایف آئی آر کا نمبر ہے زیرو فائیو آبلک ٹو تھاؤزن سیونٹین اس کے ریشنل کی ریٹ ہے ٹوئنٹی فیسٹ آف نائیت ٹو تھاؤزن سیونٹین اکیس سبتمبر دوہزار سترہ اس ایف آئی آر کو پڑھیں گے تو اس ایف آئی آر میں جو ایف آئی اے کاٹ رہی ہے جو وفاقی وزیر داخلہ کے انڈر ادارہ ہے جو کراچی میں نئی اسلام آباد میں ہیں اس میں وہ وزاد سے بتات ہو رہے ہیں آپ کو الطاف حسین کے خلاف وہ ایف آئی آر ہے اور ان کے امیزہ پورٹیکل پارٹی سے خلاف ایف آئی آر ہے دو بڑے چارجز ہیں ایک بڑا چارج ہے منی لانڈرنگ کا کس طرح کیک ایف کے اکاؤنٹس کو یوز کر کے یہاں سے پیسہ باہر بھیجا گیا غیر قانونی طریقے سے فورن ایکشینج میں ٹرانسفر کر کے اس کو یہاں سے بھیجا گیا دوسرا اس میں بڑا چارج ہے انڈرنگ فنڈنگ کا یعنی ہم دو اور دو میں پاکستانی میں پاکستان کے لوگوں سے اور میں کومنٹیٹر سے سوال کرنا چاہتا ہوں ہم دو اور دو چار کیوں نہیں کہتے ہم جب دو اور دو سنتے ہیں تو ہمارے مجھ سے پانچ کیوں نکلتا ہے رو انڈین فنڈنگ منی لانڈرنگ بلوچستان کراچی کلبوشان یادیف انور صاحب کا تارک میٹ صاحب کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ بی بی سی کی ڈاکیمنٹری میٹ پولیس کا جو ایک صفہ نمبر ایک ریلیز ہوا جو آپ میڈیا کے دوستوں نے ہمارے ایک میڈیا نے تو بہت زیادہ دکھایا باقی میڈیا نے بھی بہت دکھایا بریکنگ نیوز ہوئی اگر ان سب کو اگر آپ جمع کرے تو میرے ساب سے دو اور دو چار ہوتا ہے دو اور دو پانچ نہیں ہوتا اس صورتحال میں نیشنل سیکیریٹی کا ایشیو لے کر جب آپ بات کریں بلوچستان کراچی کو آپ کو اکھٹا کر کے دیکھنا چاہیے میں نے ایک ملاقات کا حوالہ دیا لندن میں میں نے کلبوشان یادیف کا حوالہ دیا آپ کو میں آپ کے سامنے ایف آئی آر کا حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے تین روز میں ہونے والے واقعات کا حوالہ دے رہا ہوں یہ سب کچھ پچھلے ایک ہفتے میں زیادہ تیزی سے ہونے لگا ہے تو پلوستان کے انسیڈنٹس کو کراچی کے انسیڈنٹس سے الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی آ کے بریفنگ دے مجد اتنی معلومات نہیں ہیں میں تو آپ کے ساتھ جو معلومات شیئر کر رہا ہوں یہ تو اخبارات نے میڈیا کے ترو آ چکی ہیں انتہائی تشویشناک سیچویشن نے ملکی اور ہم ہم جب اپنے چاہے صوبائی لیول کے ذمہ داروں سے جو حکومتی ذمہ دار اور مرکیز لیول کے ذمہ دار سے جب ہم بیانات سنتے ہیں تو ہم ان سے ان چیزوں پر گفتگو نہیں سنتے ان معاملات کو انہوں نے پتہ نہیں کیوں ایسا سمجھ رہا ہے ان پر بات کرنا جو ہے وہ وہ کوئی کوئی گناہ ہے ان پر خاموشی ہے لوگوں کراچی میں سیاسی ویکیوم تو نظر آتا ہے کراچی میں ہونے والی روک کی انفلونس روک کی فنڈڈ جماعت اور روک ایلیمنٹس کی باقیات وہ نظر نہیں آتی اس لئے نظر نہیں آتی کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ چلتی ہیں خاندان پر وراثت پر اور وسیعت پر جن جماعتوں کی لیڈرشپ کی کا کرائیٹیریا خاندان وراثت اور وسیعت ہوگا ان کا ان کی ایڈیو جلیجی میں جمہوریت ہو کیسے سکتی ہے خاندان وراثت وسیعت تو جمہوریت کی نفی ہیں جمہوریت تو یہی مائنس ہوگئی اس سے باقی اس سے آگے ان لوگوں کے موں سے جمہوریت کے اوپر لیکچر یا کوئی کومنٹ اس سے بڑی بزگا خیز تو کوئی بات ہو نہیں سکتی یہی حیلم اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب پر کوئی مقدمہ جو ہے سارے مقدمہ سے وہ بری ہو جائیں بلکل یہ ممکن ہے اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا اس کا فیصلہ مسلم لیگ نون نے نہیں کرنا اس کا فیصلہ موجودہ وزیر آدم شاید خاکہ نباسی نے نہیں کرنا اس کا فیصلہ مسلم لیگ نون کے اداروں وفاقی وزران نے شام کو آٹھ سے گیار اوپے تک ٹی وی پر بیٹھ کر اداروں کو بدنام کر کے نہیں کرنا اس کا فیصلہ سڑکوں پر بھی نہیں ہونا اس کا فیصلہ عدالتوں میں ہونا ہے اور یہ ایک اچھی روایت ڈالی ہے نواز شریف صاحب نے کے عدالتوں میں جا رہے ہیں تو جو فیصلے جہاں ہونے چاہیے اور جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام کا جوڈی شریف کا کام ہے انصاف دے اس کا کام ہے کہ اس بات کو اس بات کو یقینی بنائے کہ جو آئینی حق ہے نواز شریف صاحب کا ان کی فیملی کا کہ ان کو فیر ٹرائل ملے اس ٹرائل کے اندر کہیں بائیس نس نظر نہ آئے تاثر نظر نہ آئے یہ کام ہے ایک جج کا ایک جوڈی شریف کا کہ اس بات کو یقینی بنائے آرٹیکل نو ہے میرے خیال میں فیر ٹرائل کا وہ ان کا حق ہے آئینی حق ہے ان کو دے اور نواز شریف صاحب کو بھئی حق ہے کہ جب وہاں جا رہے ہیں تو سارے ملک کو انگیج کر کے نہ جائیں وہ بڑے ہیں تین دفعہ وزیر آدم رہ چکے ہیں ان کے ساتھ بھی وفاقی وزیر آدم کو تو ڈانٹ دینا چاہیے کہ اپنا کام دیر بھئی جا کر ایک لمبا انٹوراج ان کے ساتھ جا سکتا ہے لیکن وفاقی وزیر آدم جانا ایک غلط پکچر پیش کرتا ہے سو اس سے یہ لگتا ہے کہ ملک میں جہاں ایک جانب اتنے بڑے بڑے سنگین واقعات ہو رہے ہیں بلوستان اور کراچی کا میں نے ذکر کیا میں کسی وفاقی وزیر کو اس حوالے سے ایکٹیو نہیں دیکھتا کہ وہ اس پہ بھی غصہ ہے نا یار اس پہ بھی تو غصہ آنا چاہیے آپ کو اس پہ بھی تو آپ کے جذبات اُبھرنے چاہیے صرف اس پہ تھوڑی اُبھرنے چاہیے کہ ایک 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 عدالت میں مقدمہ کے دوران کیا کومنٹ آ گیا اس پہ تو آپ کے جذبات اُبھر جاتے ہیں اس پہ تم ساری کی ساری کومنٹری عدالت کے باہر جو تماشا ہوتا ہے جو ہمیں پورے عدالت کی گروہی جس طرح باہر سنائی جاتی اپنے الفاظ میں اس پہ تو آپ کو بہت غصہ آ جاتا ہے ملک کو کوئی بھرا بھلا کہہ دے ملک کے غلاب کو سادش کر دے ملک کے غلاب کو انارہ لگا دے وہاں ہمیں غصہ آتا نظر نہیں آتا تو پیٹری آرڈیزم جسے ہم حب الوطنی کہتے ہیں وہ کس چڑیا کا نام ہے کیا پیٹری آرڈیزم ایک انفرادی شخصیت سے نیچے کوئی چیز ہے کیا پاکستان سے محبت پاکستانیت کا اظہار کسی شخصی غلامی یا انفرادی شخص سے کم تر چیز ہے میں تو نہیں سمجھتا میں تو نہیں سمجھتا کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی بھی سیاسی بارٹی پاکستان کے وقار سے اسے اوپر ہو سکتی ہے پاکستان کا وقار پاکستان کے آئین سے حلف آپ کو پاکستان کا شہری بناتا ہے وہ پیرامانٹ ہونے چاہیے تو یہ یہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں پلکستان اور کراچی کے اندر اس کو اس کو سنکرنائز کر کے ملا کر دیکھیں وہ جو دو افراد لندن میں ملے تھے اور ان کے پیچھے جو بھی سٹوریاں ہیں وہ دونوں کی دونوں کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے دونوں کی دوریاں کہاں سے کشتی ہیں اس پہ تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی ٹی وی پہ اس کے بعد یہ واقعہ شروع ہو جاتے ہیں تسلسل سے واقعہ شروع ہو جاتے ہیں ایک لیگیسی ہے اس شخص کی یہاں پر اس لیگیسی کیونکہ لوگ جو اس میں موجود ہیں ابھی وہ یقیناً اس میں حب الوطنی ہو سکتی ہے وہ بے وطن ان کے ان کے ان ان افراد سے میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ سیڈنلی بائیس اگس کے بعد تیس اگس کو اس لیگیسی کو کاٹ کے سکتے ہیں تاریخ کو چینج کے سکتے ہیں تاریخ کی حقائق کو بدل کے سکتے ہیں صرف تاریخ بدلی ہے بائیس اگس کے بعد تیس اگس تھا یہ تاریخ کی حقائق نہیں بدل گئے تو ان حقائق کو تو آج سے دس سال بعد بھی اسی پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے گا وہ سب کوئی دوسرا پرسپیکٹیو نہیں ہو سکتا یہ لیگیسی ہے الطاب حسین کی یہ یہ تھی ہے اور رہے گی اس اس جملے میں کنفیوزن کدھر ہے تو نمبر ایک تو یہ کہ ملک میں جو حالات ہیں اس میں سیاست صرف اگر پوائنٹ سکورنگ کے لیے کرنی ہے لفاظی کے لیے کرنی ہے کوئی اپنے اپنے کونسٹیچوئنٹس کو اور ایک چھوٹی چھوٹے اپنے اپنے جو جو ہمارا منڈیٹ جس کو منڈیٹ کہتے ہیں ان کو صحیح بات نہیں بتا کے غلط بات بتا کر کرنی ہے تو یہ پاکستان سے محبت نہیں ہے یہ پھر نا وطن کی جو کہتے ہیں نا نظریاتی اور جغرافی فرض کی حفاظ ہے دونوں کے ساتھ مکاری اور غداری ہے بالکل مکاری ہے میرے لئے پی ایس پی امپورٹنٹ نہیں ہے میرے لئے پاکستان امپورٹنٹ ہے یہ ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لئے سیاسی جماعت بعد میں پاکستان پھیلے پاکستان پہ بات آئے گی تو پھر پاکستان کے لئے بات کی جائے گی پھر سیاسی جماعت کے لئے بات نہیں کی جائے گی سو میری ریکویسٹ سیاس حوالے سے کہ تھوڑا سے اپنے اپنے نیریٹیوز کو ہم حقائق پر پرسپیکٹیف کو لے کر اس کے اوپر ہم گفتو کریں اور بات کریں اور تنقیز ضرور کریں لیکن یاد بروڈر پکچر تو سامنے ہے نا میں نے آپ کو کہا دے نہ جواب آگر تو دہشت گردی ہو رہی ہے اور دہشت گردی کا مقصد ہے کراچی میں بھی اچانک سے واقعات شروع ہو گئے ہیں اور کل کی اپ ایکس کمیٹی نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا ہے آج جو اخبارات کے ذریعے انتہاں خبر ملی ہے کل اپ ایکس کمیٹی میں جو فیصلے کیے گئے ہیں اچھے فیصلے ہیں کریں جو تعاون ایک سیاسی جماعت اس میں کر سکتی ہے ہم حاضر ہیں اس پہ بھی نظر رکھیں کہ یہ کانوٹیشن یقیناً ان کی ہوگی ہم سے زیادہ معلومات ہیں یہ جو کانوٹیشن بلوستان کو کراچی کو لے کے ملائی جا رہی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کیس پریزنٹ کیا جا رہا ہے اس کیس کے اوپر بھی نظر رکھیں کہ آپس میں پوائنٹ سکورنگ اور چند سیٹوں کے چند نمبر کے آگے پیچھے کرنے کے چکر میں کہیں ہم ان لوگوں کو تقیقہ تو نہیں پجھا رہے جن کی کے بنیادی کام ہی پاکستان دشمنی ہے اور پاکستان کو بدنام کرنا ہے مل سے بار سو یہ سنسٹیو ایشیوز ہیں یہ صرف سیاست نہیں ہے نمبر ایک بات تو یہ نمبر دو بات یہ ہے اور یہ واقعی نمبر دو بات ہے اس کو نمبر دو بھی ٹھیک فٹ کیا ہے کسی نے میرے پاس فوائنٹ نمبر ٹو ہے اور یہ نمبر دو ہی ہے یہ ہلکا بندیوں کا جو سارا کا سارا یہ سارا کا سارا جو ہم دیکھ رہے ہیں سینسس کے بعد سے فالو کر رہے ہیں یہ انتہائی مشکوک ہو چکی ہے ساری کی ساری گفتوں کو صرف مشکوک نہیں بلکہ انتہائی مشکوک ہو چکی ہے یعنی کہ جس کام میں انٹرسٹ کسی کا نہیں تھا مردم شماری میں کسی حکومت کا انٹرسٹ نہیں تھا کہ کروا دیے جائیں یہ تو ان کے اوپر کمپلشن ہے مجبوری ہوئی کہ سپریم کورٹ نے انٹرمین کیا اور سپریم کورٹ نے ان سے کہا کہ مردم شماری کرواؤ تو انہوں نے کروائی ہے اور اب ایسا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پروویجنل ریزرٹس کو لے کر کے جیسے ساری زندگی ان کا مقصد کا حاصل یہی تھا کہ وہ کسی طریقے سے انیشنل ریزرٹس مل جائیں اور اس کی بنیاد پر یہ ہلکا بندیاں کر دیں آئین اور قانون میں جو ذابطے تحریر کر دیے گئے ہیں جو قوانین بن گئے ان کا مقصد ہوتا ہے آئین اور قانون اس بات کا پابند کرتا ہے کہ مردم شماری کے جب تک فائنل ریزرٹس اوفیشل ریزرٹس نہ آ جائیں اس کے پروویجنل ریزرٹس کو کسی بھی کیلکولیشن ریسورس ڈسٹریبیوشن یا کسی اور مقصد کیلئے استعمال نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ ایک بنیادی سٹیپ باقی ہوتا ہے تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن جب تک نہ ہو جائے آداد شمار کی اس وقت تک مردم شماری کے نتائج کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے آپ سب لوگ مل کر اس بات پہ بڑے بڑے متحد ہو گئے ہیں بہت سی سی آئی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اور پارلیمانی پارٹیوں کا سربراہوں کا سپیکر صاحب نے اجلاس بھی کر لیا الیکشن وقت پر ہونا چاہیے اس لیے ہم ایک آئین میں ترمیم کر کے اپنے مقصد کے حصول کے لیے آئین میں تھوڑی ترمیم کر کے اس دفعہ ہم یہ ون ٹائم یہ امنٹمنٹ کر دیتے ہیں اتنی جلدی تھی اتنا خیال تھا الیکشن کرنے کا تو میرے بھائی مردم شماری بھی وقت پر کراتے اگر الیکشن مردم پر کرانے کے خیال تھا تو پانچ سال کیا حکومت ہماری گورننس ہوئی تھی کیوں چار سال پہلے ایکسائز نہیں شروع کر دی گئی کیوں آپ بھاگتے رہے سے ایکسائز سے کیوں سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا اور پھر آپ کو پابند کرنا پڑا اس کے بعد آپ نے کر لی نا سپریم کورٹ کے حکم کے بعد تو کر لی نا اس کا مطلب آپ کر سکتے تھے تو پی ایس پی پاک سرزمین پارٹی اس بات کو قطعی غیر آئینی غیر قانونی اور غیر جمہوری سمجھتی ہے کہ آپ ملک کے انتخابات کی حلقہ بندیوں کے لیے مردم شماری کے ابتدائی نتائج ان کو پرویجنل انومیریشن کاؤنٹ کہا جاتا ہے اس کو آپ استعمال کریں یہ ان کونسٹیوشنل ہے اس کے لیے کوئی بھی آئینی ترمیم ہونا بلکل اسی طرح ہے جس طرح اب ایک نائل شخص کو صدر بنانے کے لیے آئینی ترمیم قانونی ترمیم کریں یہ ون ٹائم ترمیم کے لیے آئین نہیں ہوتا ہے آئین کا استعمال آئین میں جو شکے ہوتی ہیں یہ ان کو توڑ مڑو کر ون ٹائم ون ٹائم ون ٹائم یہ ون ٹائم ترمیم کرنا صرف آپ کی اپنی سہولت کے لیے کوئی ون ٹائم ترمیم کا طریقہ ہے گار آئین میں ترمیم کے لیے بنیادی آئین کی روح سے خلاف ہے اگر پہلے ہوا ہے تو وہ بھی غلط ہوا ہے آئندہ نہیں ہونا چاہیے تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے پرویجنل ریزلٹس کو تسلیم کرنا ایسا ہی ہوگا کہ آپ نے ان کو فائنل نزل تسلیم کر لیا ہے اور میں اس بات پہ اس لیے سخت اتجاج کر رہا ہوں کہ نمبر ون بلستان کی کئی شہر ہیں جن کو کہ سخت اعتراض ہے اور سب سے بڑھ کر کراچی شہر کو سب سے بڑا اعتراض ہے کہ کراچی شہر کی ایک کروڑ سے زائد آبادی کو آپ نے سینسس میں شو ہی نہیں کیا اب اگر آپ کے پیش نظر صرف الیکشن ہیں اور صرف الیکشن وقت پہ کرانے کے لیے آپ یہ ترمیم کر کے ان ریزلٹس کو مان رہے ہو جس کا مطلب ہے کہ ایک کروڑ سے زائد آبادی کو اس کے وسائل نہیں ملیں گے کیونکہ سینسس کی عداد و شمار کا صرف مقصد انتخابات کرانا نہیں ہوتا اس کا مقصد تو وسائل کی منصفانہ تقسیم بھی ہے نا توکر آپ نے ڈیڑھ کروڑ پلس کے شہر کو جو جو کہ تین کروڑ کا شوی شہر ہے اور ڈھائی کروڑ کا بھی شہر ہے لیکن دو کروڑ چالیس لاکھ کا تو حتمی شہر ہے یہ تو دو کروڑ چالیس لاکھ کے شہر کو اگر آپ ڈیڑھ کروڑ کا شہر مان کر الیکشن کرا کے آگے بڑھ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوے لاکھ آبادی کم سے کم کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ کروڑ آبادی کو اس کے وسائل ملیں گے ہی نہیں کیونکہ آپ نے ان کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ وہ شہر میں رہتے ہیں تو حلکہ بندیوں کا ایشیو بہت سینسٹیو ہے میں اس حوالے سے پی ایس پی کا موقع آپ کے سامنے بالکل وضاعت کے ساتھ رکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کی انجینئرنگ یہ ہے انجینئر پولیٹکس وہ جو ہمارے ایک بھائی کہتے ہیں انجینئر یہ ہے انجینئر پولیٹکس اس پہ زبان بند ہے ان کی جو شہر کے ساتھ ظلم ہونے چلا ہے کہ پرویجنل ریزرٹس کو مان کر اس کو یہ ہے انجینئر اس کو کہتے ہیں انجینئر پولیٹکس اس کو کہتے ہیں جیری مینڈرنگ اس کو کہتے ہیں ہلکہ بندیوں میں دان لی تو یہ نامنظور ہے میں یہ جو بھی کرے گا وہ پاکستان کے آئین کے برخلاف کام کرے گا وہ جمہوریت کے برخلاف کام کرے گا اور وہ اپنی اپنی سیاسی پارٹیوں کے مفادات کے لئے تو یہ کام کر رہا ہوگا پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں یہ کام نہیں ہے میں نے آپ کے سامنے ایف آئی اے کی ایف آئی آر کا ذکر کیا ایک سیاسی جماعت کے اوپر بھارت سے فنڈنگ کا ازام کا ذکر کیا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کورٹ میں کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں دو پارٹیاں اپنے اپنے حساب کتاب کے حالے سے پیش ہو رہی ہیں حساب کتاب ہو رہا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اس بات کا نوٹس نہیں چاہیے کہ ایک ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے ایک میرے ساتھ سے ایف آئی ایک 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 وفاقی ادھار ہے اگر ایف آئی آر کاٹ رہا ہے اس کا مطلب ہے الیکٹورل لاؤز کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پہ کوئی موقف کوئی واضح موقف ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ آیا اس پارٹی پر جو الزام ہے وہ ایزہ پارٹی ہیں اگر ایزہ پارٹی ہیں تو پھر بہت بہت بڑے بڑے کوئیسٹن مارک بہت بڑے بڑے کوئیسٹن مارک ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں اور میری لئے تو اگر نہیں ہے لیکن چونکہ میں ٹی وی پر بیٹھا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کر لیں کہ وہ الزامات سب درست نہیں چونکہ ایف آئی یہ لگا رہی ہے تو پھر اس پارٹی کے ممبران قومی اسیمبلی میں بھی بیٹھ رہے ہیں سینٹ میں بھی بیٹھ رہے ہیں صبحی اسیمبلی بھی بیٹھ ہیں اور بلدیاتی قیادت میں بھی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سارے سارے رو فانڈڈ ہیں لیکن کتنی تشویشناک بات ہے کہ ان کے ممبران مختلف سٹینڈنگ کمیٹیوں کے اجلاس میں بیٹھ رہے ہیں جس میں ہوم کمیٹی بھی ہے ڈیفینس کمیٹی بھی ہے خزانہ کمیٹی بھی ہے وفاقی سطح پر بھی ہے صبحی سطح پر بھی ہے تو ان کے سامنے کیسے کیسے معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے تو دو اڑتو چار بھی کبھی کرنا سیکھیں ہر وقت دو اڑتو تین نہیں ہوتا یا دو اڑتو پانچ نہیں ہوتا بہت پہلے ہم نے ایک بات کی تھی اور اس بات پہ ہم بڑے قائم ہیں کہ اس ملک میں اتصاب ہر چیز کا ہوتا ہے زیادہ تر ہماری نظر میں یہ بات ہوتا ہے کہ کرپشن کا اتصاب کیا جائے فینینشل کرپشن یہ ہمارے لیکن بہت بہت ٹاپک ہے کہ ہم فینینشل کرپشن کو ایڈریس کریں اور وہ ہوتی بھی ہے وہ چاہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے نہ پہنچے لیکن ہمارے میڈیا کے ذریعے اور اخبارات اور میڈیا میں تو بڑا کڑا اتصاب ہے لیکن اس اتصاب کا کوئی منطقی انجام کبھی دیکھا نہیں یہ تو ایک سٹوری ہے کرپشن کی اتصاب ہوگا کب کیا اتصاب ہم صرف انی چیزوں کا کریں گا کیا اس بات کا اتصاب کرنے کے لئے کوئی ادارہ نہیں ہے کہ پاکستان کی عبادی کا ست پر فیصد حصہ اور یہ میں اپنی رپورٹس نہیں بتا رہا یا قائم متحدہ کے یون کی رپورٹس ہیں یہ وارٹر کمیشن سندھ میں بیٹھا ہوئے اس کی رپورٹس ہیں یہ دیگر ورڈ ہے تو اگنشن اس کی رپورٹ ہیں پاکستان ڈیولپنٹ اپ ڈیٹ ورلڈ بینک کا لاسٹ یر کا آپ سب نے پڑھا ہوگا اس کی رپورٹس ہیں کہ پاکستان کے اندر ستر فیصد عبادی گندہ پانی پی رہی ہے صاف پانی کے نام پر کنٹیمنیٹڈ وارٹر فضلہ ملاوہ پانی کچرہ ہماری سڑکوں سے اٹھ نہیں رہا بیماریاں عام ہیں اسکولوں میں تعلیم نہیں ہیں دائی کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں ستر لاکھ کے قریب بچے سندھ گئے یہ بھی وزیراعی صاحب نے پچھلے دنوں کمیٹی کی میٹنگ کی تھی اس میں ان کے سامنے آداز شمار ہے وہ خود پریشان ہو گئے ستر لاکھ بچے اسکول جانے کی عمر کے اسکولوں سے باہر ہیں پیٹالیس فیصد بچے ہمارے ملکہ سٹنٹڈ گروہد کا شکار ہے ان کا قد ان کا ذہن نہیں بڑھا سٹنٹڈ گروہد کا شکار ہے اتنی ہی تعداد کچھ کم تعداد ویسٹڈ ہے ویسٹڈ گروہد بھی ایک کہلاتی ہے ایک سٹنٹڈ گروہد کلاتی ہے ایک ویسٹڈ گروہد کلاتی ہے ان کا عمر کے ساتھ سے حجم نہیں بڑھا وہ ویسٹڈ گروہد ہوتی ہے اور یہ تعداد تقریباً تین کروڑ پلس ہے ان بچوں کی تعداد ہمارے بچوں میں تین کروڑ پرس ہے جس کا میجر حصہ تھر بلوچستان اور تھر میں سب سے بڑی اس کی کنسنٹریشن پینے کا پانی نہیں ہسپتال میں علاج نہیں سکول میں تعلیم نہیں رہنے کو گھر نہیں سٹنٹرٹ گروہ کا میں نے زکر کر دیا ہنگر انڈیکس نکلتا ہے گلوبل ہنگر انڈیکس مل کے لئے ہم اس میں ایک سو تیس امالک میں ایک سو پچیس نمبر بڑھیں بھوک جو ملک ذریع طور پر خود کفیل ہے وہ گلوبل ہنگر انڈیکس میں ایک سو تیس امالکی فرس میں ایک سو پچیس نمبر بڑھیں گلوبل ہیومن کیپیٹل انڈیکس ہیومن کیپیٹل انڈیکس کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک کے اندر وہاں کے بچوں کو تعلیم اور ہنہ سیکھنے کا جو ایک میجرمنٹ ہے اس میں ایک سو پچیس موالک میں ایک سو نیسوے نمبر پر ہم کھڑیں ایک سو پچیس موالک میں ایک سو نیسوے نمبر پر ہم کھڑیں کراچی دنیا کے گندے ترین شہروں میں شمار ہو گیا ہے موسٹ انلیویبل سٹی آف دہ ورڈ کراچی ابھی لاہور کی ریپورٹ آئی تھی موسٹ پلیوٹڈ سٹی ان دہ ورڈ موسٹ چار دنیا کے پلیوٹ ترین سٹیز کے اندر لاہور کا ذکر ہے اس پہ کوئی اتصاب ہونا ہے کیونکہ آئین کے آرٹیکل آٹھ سے لے کر چالیس تک اگر آپ پڑھیں اگر آپ آرٹیکل آٹھ سے چالیس تک پڑھیں تو ان میں تمام دو باتیں ہیں اس میں اس میں شہریوں کی کچھ حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ میرے کیا حقوق ہے اس ملک کے اندر اور ریاستی کچھ ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا ہے مجھے میرے حقوق میں سب مرونتے ہیں کہ میں ریاست کا ففدار رہا ہوں اور میرے اور جو حقوق ہے میرا فیٹ رائے لو تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں ان میں وہاں ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہیں یہ تمام انڈیکیٹرز جو میں نے آپ کو بتایا یہ بنیادی ذمہ داری ہے آرٹیکل آٹھ سے لے کر چالیس تک ریاست پاکستان کی کہ وہ اپنے شہریوں کو پروائیڈ کرے ریاست پاکستان کہتے ہیں صدر مملکت کو اب یہ بھی سننے آرٹیکل آرٹیکل پانچ ہے ہم تو چھے پڑھتے ہیں ہم تو چھے سے شروع کرتے ہیں کہانی اس کے بعد تو ہم پڑھتے نہیں ہیں آرٹیکل اس کے بعد ساتھ بھی ہے آرٹیکل ساتھ آپ کو آئین میں بتاتا ہے کہ ریاست کہتے ہیں کس کو ہیں ریاست کہتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان پارلیمنٹ چیف منسٹر پرومنچل اسیمبلیز اینی ایڈر اینی ایڈر بوڈیز تیکس لگا سکتے ہیں یہ ریاست پاکستان ہے اس میں ادارے کہیں نہیں ہیں اداروں کو ان کے انڈر آنا چاہیے آئین پڑھ لیں تو یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ یہ آرٹیکل آٹھ سے چالیس پک جو بنیادی یہ وہ پورے نہیں کر رہا ہے اس پر تساب نہیں ہو رہا اس پر سے ہر پوائنٹ کے اوپر ہر حکومت جاتی ہے پچیس اے ہے کہ ہر صبح حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پانچ سے پندرہ سال کے بچے کو مفتعلیم دی جائے آرٹیکل بتیس پڑھ لیں آرٹیکل اٹیس پڑھ لیں آرٹیکل اٹیس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے آرٹیکل اٹیس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر اس شخص کو جس کے پاس گھر نہ ہو نوکری نہ ہو روزگار نہ ہو یہ روٹی کپڑا مکان اس میں لکھا ہوا ہے فوڈ شیلٹر انڈ کلوتنگ انگریزی میں لکھا ہے آرٹیکل اٹیس بی فوڈ شیلٹر انڈ کلوتنگ جس پارٹی نے نعرہ لگایا ستر سال پہلے ساٹھ سال ہوگے کتنا سال پچاس سال ہوگے پچاس سال پہلے نعرہ لگایا وہ آج بھی سی نعرے پر ووٹ مانگ رہے ہیں یعنی پچاس سال پہلے جس نعرے پر لوگوں نے آپ کو منتخب کر دیا تین دفعہ آپ صدر رہے بھٹو صدر رہے فاروق لغاری صدر رہے عاصر داداری صدر رہے وزیراعظم کتنے رہے بھٹو صدر وزیراعظم رہے بنیزی صحابت دو دفعہ وزیراعظم رہی گلانی رہے پر وید اشرف رہے یعنی چار دفعہ سندھ میں تو حکومت کے کیا کہنے ہیں یا دس سال سے آپ کی حکومت ہے تو یہاں تو بڑی یہاں تو یہ سارے ہو گئے ہوں گے نا کہ ہم دس سال میں روٹی کا بڑا مکان تو مل گیا ہوگا جن کو جو روٹی کھا رہے تھے میں نے بتایا نا ہنگر انڈیکس جو روٹی کھا رہے تو ان سے روٹی چھین لی جن کے کپڑے تو ان کے کپڑے اتر گئے جو بے روزگاری اور یہ بے سرو سامانی کی کیفیت ہے ملک میں تو ہے سندھ میں کونسا روٹی کا بڑا مکان پھر اسی نعرے پڑ جا رہے ہیں اور عوام کو بھی شاباش ہے دھنوات اٹھا کے آپ کی عظمت کو سلام ہے یہ روٹی کا بڑا گوان اسی جگہ ہماری شہر کی پارٹی ہے اس کو اپنے کاؤس کا اپنے مشن کا ہی نہیں پتا وہ پھر اسی نعرے پر یعنی کہ ہم نے نعروں کے نام پر سیاست کرنی ہے نعروں کے لیے سیاست نہیں کرنی میں نے آپ کے نام پر تو کرنی ہے آپ کے لیے نہیں کرنی ایسی سیاست ہم نے نہیں کرنی بنیادی مسائل کا اتصاب کب ہوگا جو کہ وفاقی صوبائی اور یہ مقامی حکومتوں کا کام ہے یہ وہ چند بنیادی حقائق ہیں جو بہتی سنگین نویت کے ہیں ایک عام آدمی میں اس بات اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک عام آدمی ایک عام فق ایک عام غریب اس شہر کا جو پچاسی فیصد ہمارا عوام ہے وہ تو صبح دے شان تک اپنی دروس کی روز کمائی کے اندر مصروف ہیں ان سارے ایشوز میں جو میں نہ آپ سکے اسے ایک عام آدمی ہے کیا تعلق ہوگی کیا واسطہ ہے کام آدمی کا صبح صبح اپنی دھیاڑی کمانے جو گھر سے نکلتا ہے غریب آدمی اس کا کیا لینا دینا یہ کام جو میں نے آپ کو بتایا ہے بلوچستان کراچی روک آئیلیمنٹ معیشت ٹھیک نہ معیشت تو میں نے گفت کوئی نہیں کیا آپ سے جان بوجھ کے کہ وہ وزیر اخازہ نہیں کوئی نہیں ہے تو کیا بات کر رہے ہیں اس پر میں سارے پوائنٹ سے میرے پاس آپ سے بات کر سکتا ہوں برا حال ہے معیشت کا ایک عام آدمی کا کیا لینا دینا جو بیچارہ گھر سے نکل رہا ہے روزانہ مزدوری کرنے کے لیے وہ تو ٹی وی نہیں دیکھ رہا اس کو بہت اخبار پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اس نے تو روزانہ کی روزانہ اپنی مزدوری کرنی ہے گھر آنا ہے بھی بچوں کا پیٹ پالنا ہے اس کا کیا لینا دینا ہے ان سارے کاموں سے اور کسی بھی جمہوری ملک میں کسی بھی ترقی آفتہ ملک میں حقیقتاً ایک عام آدمی کا کام نہیں ہوتا اسی لیے تو بابا ہر پانچ سال بعد الیکشن ہوتے ہیں کہ ہم اپنے نمائندوں کا کام ہے یہ کام دیکھیں تین سو بیالیس افراج جو نیشنل اسیمبلی میں بیٹھے ان کا کام ہے یہ چیزیں دیکھیں جو ہر سبائی اسیمبلی میں لوگ بیٹھے ان کا کام ہے ان چیزوں کو دیکھیں جو یہ میر حضرات اور کونسیر حضرات منتخب ہو گئے ہیں ان کا کام ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں اگر وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہوں تو ہمارے ڈیفینس بھی ٹھیک ہو ہمارا انٹیرین منسٹری بھی ٹھیک ہو لاؤ ان آرڈر کے مسائل بھی ٹھیک ہو ہماری ایکانومی بھی ٹھیک ہو ہمارے تعلیم بھی ٹھیک ہو ہماری صحت بھی ٹھیک ہو اس کا مطلب ہے اے سب اگر کام ہم وہیں کھڑے ہیں اور وہاں سے نیچے جا رہے ہیں گزشتہ دس سالوں میں تو مجھے بتائیں کہ ان دو حکومتوں کا پھر اتصاب ہونے چاہیے کی نہیں ہونے چاہیے تو بڑے آرام سے بڑے اس سے ہم ایک غریب آدمی کے مسائل پر بات نہیں کرتے کیونکہ وہ میٹر نہیں کرتا ہمیں غریب آدمی کے مسئلے کا وہ کیسے اپنے بچے کو دودھ پلا رہا ہے وہ کیسے اپنے بچے کو ساف پانی پلا رہا ہے وہ کیسے اپنے بچے کو دو وقت کی روٹی کھلا رہا ہے دس زار بیس زار روپے کمانے والا اس پر کبھی بیٹھ کر کوئی سوچنے کوئی پروگرام کرے یہ کس کی ذمہ دار ہے ریاست کی ذمہ داری ہم فلاہی ریاست ہیں آرٹیکل 38 آرٹیکل 38 بار بار کہہ رہا ہوں اس کو پڑھیں ریاست وعدہ کر رہی ہے اپنے شہری سے فوڈ شیلٹر انڈ کلوڈنگ چھوڑیں آرٹیکل 6 وے کو کیا کر لیں گے کیا کر لیں گے مطنی بڑی بڑی مقدمات سپریم کورٹ میں اس پہ کون سا مقدمہ قائم ہوگا فوڈ شیلٹر انڈ کلوڈنگ اگر آپ کے پاس نہیں ہے ایمپلائیمنٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہے بغیر تصف کے آپ کو پروائیڈ کرے گی ریاست ذمہ داری لے رہی ہے ان کے اندر اگر وہ پوری نہیں کر رہی اس سے کوئی سوال پوچھے یہ وہ سیریس ٹاپک ہیں یہ وہ سیریس ایشیوز ہیں جس کے اوپر ہمارے ہاں ڈیبیٹ ہونی چاہیے بات ہونی چاہیے اور ریاست کے اعتصاب ہونے چاہیے یہ ہو گیا بھئی پاناما اناما جو ہونا تو کھوٹوں میں چل رہے ہیں نا یار ہوتا رہے گا اب جج نے فیصلہ کرنا ہے نا وہاں بارہ گا رش بھی لگا لیں گے تو جج ہمارے ہاں آزاد ہیں جلیشری ہمارے آزاد ہیں فیصلہ ہونے پھر بھی ہوئی کرنا ہے ان کامپوں پر دیان نہیں دو گے تو میری عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پھر الیکشن کا سیزن آگیا ہے سیزن آتے ہیں نا ہمارے ہاں سیل سیل لگتی ہے بائے ون گیٹ ون فری بتا ہے نا دکان کے بار کھڑا وہی سیزن آگیا ہے دوبارہ وہی دکانیں کھل گئی ہیں وہی لوگوں نے اپنے اپنے گانے تلانے شروع کر دی ایسے کومنٹری ہو رہی ہوتی ہے ایسے جو ہے نا وہ ایک پارٹی دوسرے پارٹی پر تنقید کر رہی ہے جیسے اس کے پاس کئی حکومت نہیں ہے کون سی پارٹی بڑی چار پارٹیوں کے آپ نام لیں جو حکومت نہیں کر رہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے پیفاد میں کس کی حکومت ہے سندھ میں کس کی حکومت ہے کپکے میں کس کی حکومت ہے کون سا علاقہ بڑا موڈل ہو گیا ہے جہاں ہم سب جا کے شفٹ ہو جائیں وہ رہنے شروع کر دیں جب آپ دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں چار شروع کی پارٹی ہیں چوتھی قطع میں نام ہی نہیں لوں گا تو پارٹی ہی نہیں سمجھتا اس کو میں سو یہ سیزن شروع ہو گیا ہے مطاعت ہو جائیے وہ کہتے ہیں نا کہ سیزن شروع ہو گیا ہے مطاعت ہو جائیے اب طرح طرح کے سیلزمن آئیں گے آپ کے دروازے پر طرح طرح کا مارکٹنگ آدمی آئے گا کوئی آپ کو بولے گا دوسرے کی بلائی کرے گا اس سے کھڑے ہوگے صرف آپ نے یہ پوچھنا ہے صرف اتنا پوچھنا ہے اس بات میں اتنی بات ختم کرتا ہوں کہ جو بڑی چار پارٹی ہیں آپ کے پاس ہیں اگلے الیکشن میں ان سے آپ ان کی اپنی پرفارمنس کا ضرور پوچھیں یہ آپ کا حق ہے ایز ای ووٹر یہ ہے اعتصاب یہ ہے اعتصاب یہ موقع مت دیں کہ جس کا آپ کو پتا ہو کہ یہ جرائم کرتا ہے یہ کرپشن کرتا ہے اس کو گورننس کرنے نہیں آتی اس نے شہر کا برحال کر دیا اس نے صوبے کا برحال کر دیا اس نے ملک کا برحال کر دیا اس کو صرف اس وجہ سے اگلی دفعہ ووٹر نہ دیں صرف اس جرائم کے لئے ووٹ نہ دیں کہ وہ آ کر آپ کو پھر سبس باق دکھا رہا ہے خدا کے واسطے پاکستان کے ووٹرز ایک ایک شہری جو ووٹ دے گا وہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پرفارمنس بیسٹ سیلیکشن کرے ان گورنمنٹس کے اعتصاب کرے جو وفاق میں ہیں چاروں صوبوں میں ہیں اور جو مقامی حکومتوں میں ان کا اپنے ووٹ دینے سے پہلے پھر بے شک ایک دفعہ اعتصاب کر کیونکہ ان کے جوابات سے مطمئن ان کو ووٹ دے دینا سوال ضرور پوچھنا اتنے سوال ضرور پوچھ لینا اتنی چوائز ضرور کرنا جتنا ہر ہمارے گھر کے لوگ جو ہیں وہ ایک سامان خریدنے جاتے ہیں اگر ہم جوتہ خریدنے جائیں تم کم از کم چار جوتے تو میں تو کم از کم چار جوتے پہنتا ہوں جو میرے پاؤں میں ایک آرام دے ہو پھر وہ خریدتا ہوں جو میرے پاؤں کے سائز کہو پھر میں وہ خریدتا ہوں جتنی چوائز جتنی گنجائش آپ ایک جوتہ خریدتے ہوئے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں دکان میں جا کر یہ دکانیں کھلیں گی یہ سیلزمن آئیں گے یہ وہی آپ کو سب سباق دکھائیں گے قسمت آپ کی ہے مستقبل آپ کا ہے فیصلہ آپ نے اپنی لیے نہیں کرنا اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے تو اگر آپ انہیں بچوں کا اچھا مستقبل چاہتے ہیں اور یہ دس سال میں خاص طور پر جن جن جماعتوں کو میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ تین تین دفعہ کس کو موقع ملا ہے یہ مسلم لیگ کے بھی بڑے لمبی لسٹ ہے مطلب ان کو بھی کوئی گھٹ موقع نہیں ملے ہیں کوئی گھٹ موقع نہیں ملے ہیں کوئی لاور کے علاوہ کوئی شہر دکھانے کوئی ہے نہیں ان کے پاس سو ووٹ جو ہے نا وہ فیصلہ کرے گا آپ کا کہ آپ کے بچوں کا مستقبل اس ملک کا مستقبل کیا ہم نے ایک دفعہ پھر برباد کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں دینا ہے ایکس کے ہاتھ میں دینا ہے یا اچھا کرنے کے لیے کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں دینا ہے کسی اچھے فرد کے ہاتھ میں دینا ہے کسی اچھی پارٹی کے ہاتھ میں دینا ہے یہ فیصلہ کوئی کسی کے لیے نہیں کر سکتا یہ فیصلہ اگلے چند ماہ میں وہ جلدی ہوں یا دیر سے ہوں یا ٹائم پر ہوں یہ عوام کے ہاتھ میں آنے والے تو آپ اتحساب کریں صرف اس بات کا اتحساب نہ کریں کہ کس نے ملکی دولت لوٹی ہے آپ اس بات کا اتحساب کریں کہ اس کے پاس اختیار تھا آپ کو روٹی کپڑا مکان دینے کا تو جس جس کو روٹی کپڑا مکان نہیں ملائے وہ تو ان سیاستدانوں کا حکمرانوں کا گریبان پکڑے آرٹیکل 38 کو سامنے دکھا کر پکڑے کہ تمہاری ذمہ داری تھی تم نہیں دیا اور میں نے آپ کو ریاست بتا دی ریاست میں صدر ہے پارلیمنٹ ہے صبحی وزیرعال ہے اس کی ان کی کابین آئے ہیں صبحی اسیمیلی ہیں اور مقامی حکومتیں ہیں جو ٹیکس لگا سکتے ہیں یہ ریاست ہیں ان کا فرض تھا کہ آپ کو روٹی کپ تو یہ بنیادی باتیں آپ سے کرنی تھی یہ تین چار پوائنٹ سے تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں میری بھی زیادہ لمبی ہو گئی میں نے چھوٹی بات ہی کرنی تھی آپ سے میں نے جان مجھ کے وہ جو حالی ایشو اس پر بات نہیں کی تو دیکھو میدوانوں کا یہ یہ ایک ایک بات بڑی ذہن میں رکھیں کچید بھائی کہ یہاں سیاسی جماعتیں نہیں مینٹین کر سکتی ایک الیکشن کمیشن کا گرائٹ ایریہ ہے تو بی ایک کینڈیڈیٹ وہ ایک الیکشن کمیشن کا ہے ایک تو ان کا اپنا ایک کانون ہے ریپیزنیشن آف پیپل ایکٹس روپا کہلاتا ہے ریپیزنیشن آف پیپل ایکٹس اس میں جو ہے نا تمام تر لکھا ہوئے کیا کریٹی انہیں چاہے پھر آرٹیکل کے اندر باسٹ اور تریسٹ ہے تو وہ تو وہاں سے آتی ہیں چیزیں وہ آپ نہیں تیگر سکتے میں نہیں تیگر سکتے تو اس پر جو پورا اترتا ہے وہ کینڈیڈی نظریاتی لوگوں کو بھی اہمیت دی جائے گی اور اہل لوگوں کو اہمیت دی جائے گی نا اصل میں دیکھیں گورنمنٹ میں میں تو پہلے بہت کہتا رہا ہوں کہ کسی پارٹی کا منشور ہی ہوتا ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں آئیں گے تو ہم کیا کریں گے ہر اس کا ہی ہوتا ہے کہ ہم جب ہم جب حکومت میں آئیں گے تو کیا کریں گے تو نظریاتی لوگ بھی ہیں اہل لوگ بھی ہیں کو ٹیکنوکریٹس بھی ہونے چاہیے گورنمنٹ بیلال ٹیکنوکریٹس میں چلانی ہوتی اگر آپ اسی طریقے سے الیکشن کراتے رہیں گے تو وہ ہی آئیں گے جنہوں نے ڈوٹی کا پڑا مکان پچاس سال سے بول رکھا ہے وہ پانچ سال میں بھی نہیں دیں گے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ ایف آئی آر پڑھنی پڑھ گیا اور ایف آئی آر میں کچھ نام کچھ اکاؤنٹس کا تذکرہ ہے اس ایف آئی آر میں کہیں سید مصطفیٰ کامال کا ذکر نہیں ہے اب ذکر ہے کیا ذکر ہے کیکی ایف کا ذکر ہے کیکی ایف کا کہ کیکی ایف کے تھرو یہ فنڈنگ ہوتی تھی کیش وغیر جاتا تھا ایک زمانے میں جو فیکٹس ہوتے ہوتے ہیں مصطفیٰ کامال صاحب کیکی ایف کے پریزیڈنٹ ہے جب وہ پریزیڈنٹ بھی تھے چیف ٹرسٹی تو اس زمانے میں وہ جہرے چیف ٹرسٹی تھے اس زمانے کے اندر اگر کوئی سوال جواب ہے تو اس کے لئے مصطفیٰ کامال حاضر ہے ان کا نام ایف آئی آر میں کہیں نہیں ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا جو شخص بیٹھ کر کے ٹی وی پر یہ بات کرتا ہے وہ ایف آئی آر میں سات آر نام دیتا ہے وہ سات آر نام موجود ہیں آپ کے پاس اور مصطفیٰ کامال کا نام وہ بعد میں بیٹھ کر لیتا ہے تو میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں تو اس بات سے انکار تھوڑی کر رہا ہوں جو حقائق ہیں مصطفیٰ کامال ایک زمانے میں چیف ٹرسٹی تھے اس زمانے کی جو سوال جواب کرنا ہے بالکل حاضر ہیں کر لیں نو پرابلم نو ایشیوز نمبر ٹو بات جو آپ کی دیکھیں یہی تو میں نے ساری بات کری ہے کہ ایک سپوکس پرسن تو گورمنٹ کا ہونے چاہیے نا وفاقی وزیر داخلہ بنیادی طور پر وہ شخص ہے آپ کو شاید یاد ہوگا تاریخ بھائی کہ ایک نیشنل ایکشنل پلان بنا نا اس نیشنل ایکشنل پلان میں صرف یہی نہیں تھی کہ پس جا کے آپریشن کرنے اس کی بہت ساری شکیں تھی بیس پوائنٹس تھے نا نیکٹا بننا تھا اس کو وزیر داخلہ نے ہیڈ کرنا تھا اور ہونا یہ چاہیے ہمارے ملک میں ہر چیز کے جواب جو ہے اور سوال جو ہے اور ذمہ دارے جو ہے وفاقی حکومت کی ہونی چاہیے کیونکہ آئین میں تو سارے ادارے ان کے انڈر آ رہے ہیں نا تو اگر ایک ادارہ اپنا کام کر رہا ہے یا ناکام ہو رہا ہے یا تو اس ان تمام چیزوں کی جواب دیئے اس وفاقی حکومت کی بنتی ہے میں سمجھتا ہوں میرا یہ کنوکشن ہے کہ کراچی میں جو امن ہے اس میں آپ لاؤ انفورسمنٹ کا رول نہ کہیں تو میں اس کو نہیں مانوں گا کراچی میں جو آج امن ہے جو ٹارگٹ کلنگ نیچے آئی ہے جو بتہ خوری کی نیچے آئی ہے جو کرنیپنگ فار رینسوم نیچے آگیا ہے بالکل یہ اس میں لاؤ انفورسمنٹ کا اپیکس کمیٹی کا بہت بڑا رول ہے بہت بڑی کامیاب یہ رہی ہے اس میں صرف رینجرز ہی نہیں ہیں پولس نے بڑا اچھا رول ادا کیا تو اوورال پکچر آپ دیکھیں گے تو جو ان کا رول تھا وہ انہوں نے پورا کیا اب ایک ایسی سچویشن میں جہاں نیشنل میں نے آپ کو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز بتایا بلوزان اور کراچی کو لے کر میں نے کل بوشن یادے بتایا میں لندن کی میٹنگ بتائی تو ایسے ایشو میں آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جہاں نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوں رو کی انولمنٹ ہوں وہاں آپ کے سیکیورٹی کے دارے اپنی پریزنس نہ رکھیں وہ اپنی پریزنس اتنی رکھیں گے جتنی ڈی جی رینجر صاحب نے اپنی بریسنگ میں کامران خان صاحب کے پروگرام بتائی اتنی اتنی انولمنٹ تو انہوں نے خود ایکسپٹ کری ہے دیکھیں میرے پاس جب تک نالج ہے نا میرے حساب سے جو مجھے پتا ہے اسیمبلیوں کی سیٹیں نہیں بڑھنی ہیں سندھ میں سیٹ نہیں بڑھنی ہیں سندھ میں دوسرا کام ہونے جا رہا ہے سیٹیں کم ہونی ہے پنجاب سے بڑھنی ہے بلوستان اور کے پی کے اندر سندھ میں نہیں بڑھنی ہے پنجاب میں کم ہونی ہے سندھ میں یہی رہ گا نمبر کرنے کیا جا رہے ہیں میں نے جیری مینڈرنگ کا لفظ یوز کیا تھا جیری مینڈرنگ جو ہونے جاری ہے نا وہ یہ ہونے جاری ہے کہ اس نشست کے یہ والے علاقے کاٹ کے اس نشست میں ڈال دیں گے اس نشست کے وہ والے لاکے نمبر وہی رہ گا سندھ کی سیٹیں بڑھنے نہیں جا رہی ہیں یہ علاقے کاٹ پیٹ کے آگے پیچے کر کے نہیں ہلکا بندیاں کر لیں گے تو وہ ہلکا بندیاں ہو جائیں گی پولٹیکل انفرنس سپیسیفک میں کسی کا نام نہیں لوں گا وہ ظاہر اسی لئے کریں گے نا اور کیا وجہ ہے کہ یہ کونسیچوینسی میں اتنے ووڈ یہاں سے کاٹ کے ادھر ڈال دو تاکہ والی کونسیچوینسی مضبوط ہو جائے اسی لئے میں نے کہا نا کہ غیر آئین ہی بات ہے نا کراچی کی آپ تیہ کریں نا آبادی جو جو نوے لاکھ منیمام آپ نے کھا لی ہے وہ اگر آپ سینسا سمیتے ہیں اتنے ہو کراچی کی سیٹیں بڑھنی چاہیے نا بجائے اس کے کہ چالیس ہوں پچپن ہونی چاہیے اس طرف میں بات کر رہا ہوں یہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں یہ تو میں نے آپ کو کہا نا سادش ہے کنائیونس ہے میں تو بڑے سٹرونگ ورڈ جیوز کی ہے کہ آپ یہ کرنے چاہ رہے ہیں کہ اس حلقے سے اپنے ووڈ جو بھی آپ کا بینک آپ سمجھتے ہیں اس کو یہاں سے کارٹ گے اپنی کونسیزن میں شامل کرتے ہیں یہ کرنے جا رہے ہیں سیٹیں نہیں بڑھانے جا رہے ہیں جو سی سی آئی میں بات کی اور سپیکر صاحب اسیمبلی اجلاس میں تو وہ صرف یہ کریں گے وہ تو الڈی اپروف کر چکے ہیں نا ہمارے یہاں کے جو نمائندے ہیں اب اسی لئے تو پہ تھوڑا سا ہماری زبانیں تلق ہو جاتی ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ جن کو ہم نے بدقسمتی سے ووڈ دے کے بھیج دیا تھا ایم این ایز ایم پی ایس کو وہ تو اتجاز اس احوان میں نہیں کریں گے ہم تو کریں گے ہم تو بالکل اس شہر کی آواز بنیں گے جیسے یہ پلان ہمارے سامنے آگئے کیا کرنے جا رہے ہیں اس مگر کہ انہوں نے حیرہ پیری کرنے ہی کوشش کی کہ انہوں نے ووڈ بینک کو تقسیم کرنے ہی کوشش کی کہ انہوں نے اپنے حساب سے جہری مینڈرنگ کر کے یہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں غیر سیاسی غیر جمہوری غیر آئینی کام کرنے ہی کوشش کی تو بالکل اتجاز کریں گے